سیریل بی رنگ کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اینی بہت پریشان ہوتی ہے اینی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی وہ یہی سوچتی ہے کہ ممی کتنا بروسہ کرتی ہے دردانہ خالہ اور آئمہ پر اور یہ دونوں کیا صلح دے رہی ہیں ممی کو شاید مجھے اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی چاہیے اب جب ہی اینی اپنے ان خیالوں میں گم ہوتی ہے تو آفان اینی کو دیکھ کر پوچھ ہی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اینی آخر کیا بات ہے تم بہت پریشان لگ رہی کہ فاخرہ کو اب بہتی ضروری کام ہوتا ہے تو وہ اب آفان سے ملنے کے لیے اس کے روم کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اینی آفان سے کہتی ہے کہ آفان مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میں آپ کو یہ بات بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ جب ممی کو اس بارے میں پتا چلے گا ممی تو شاید مجھے ہی غلط سمجھیں گی یہ بات سننے کے بعد آفان کہتے ہیں کہ اینی جب تم کچھ غلط نہیں کرتی ہو تو ممی تمہیں کبھی بھی غلط نہیں سمجھیں گی آخر تم بات کیوں نہیں بتا دیتی ہو جبکہ فاخرہ کی کانوں میں جب یہ آواز جاتی ہے تو اس کی قدم تو وہیں پر رک جاتی ہیں کہ آخر اینی کیا کہہ رہی ہے اینی کی بات سننے کے لیے وہ وہیں پر رک کر اب ان دونوں کی باتیں سننا شروع ہو جاتی ہے جب اینی آفان سے کہتی ہے آپ جانتے ہیں کہ دردانہ خالہ اور آئمہ اس گھر میں چوڑی کرنے کے پلین بنا رہی ہیں میں نے خود ان کو سننا میں نے ان سے کہا کہ یہ سب کچھ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ نے ممی کے ساتھ اتنا برا دھوکہ کرنے کا سوچ بھی کیسے لیا ان لوگوں نے تو مجھے ہی لا جواب کر دیا یہ کہہ کر کہ آخر باجی کو کون بتائے گا اور باجی تمہاری باتوں پر تو یقین نہیں کریں گی بات سننے کے بعد آفان کو بھی اب بہت گصہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اینی یہ تم کیا کہہ رہی ہے اور تم نے اس بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اینی کہتی ہے کہ آفان وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اتنی دیر ہمیں اس گھر میں رہنے کا کیا صلح ملا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آئمہ سے یہ بھی کہہ رہی تھی یہ بات سننے کے بعد آفان کہتا ہے کہ یہ خودگرزی اور لالچے میں اتنی آگے بڑھ چکی ہیں کہ انہیں ذرا بھی گھوش نہیں لیکن تم فکر مت کرو میں ممی کو خود ہی یہ بات سمجھا لوں گا اور ممی سے تمہیں پر بات کرنے کی ضرورت پیش بھی آئے گی تو کر لینا میں جانتا ہوں ممی تمہاری بات پر پورا یقین کریں گی کیونکہ میں خالہ دردانہ اور آئمہ کی اصلیت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں فاقرہ تو وہیں پر رک جاتی ہے اور چلی جاتی ہے وہاں سے یہی اپنے کمرے میں جا کر سوچتی ہے کہ آخر میں نے دردانہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اس کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ہی اس گھر میں مان اور تحفظ دی اسے اپنے گھر کی بہو بنایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس لڑکی کا بغض اس دل سے گیا ہی نہیں سچ ہی میں اس کے بارے میں سمجھ ہوں کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں ہی لالچ ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اور میں نے بہت بڑی غلطی کر دی جو میں نے دردانہ اور آئمہ پر یقین کیا مجھے ان دونوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے تھا اب فاقرہ بیٹی یہی سوچتی ہے کہ سب مجھے کتنا کہتے رہے میرے بیٹے اور میرے بیٹی بھی لیکن نہیں میں نے تو کبھی یقین ہی نہیں کیا ان کی اصلیت تو میری فریہ بھی جانتی تھی وہ مجھے بار بار یہی کہتی تھی کہ ان کے ساتھ شادی مت کیجئے کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی ہی لالچ ہیں لیکن نہیں میں نے تو ان کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کیا اب وہ یہی سوچ لیتی ہے کہ اب جو بھی میں کروں گی بہت سوچ سمجھ کر کروں گی لیکن فاقرہ یہ بات کنٹرول نہیں کر پاتی اب جیسے ہی سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں تو دردانہ کہتی ہے کہ باجی آپ مجھے اپنا کارٹ دے دیں مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے یہ بات سنتے ساتھ ہی اب فاہرہ بیگم کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے کارٹ لینے کی کیا ضرورت ہے چوری کر لو چوری کرنے کے جو آج کل تم منصوبے جو بنا رہی ہو یہ بات سننے کے بعد دردانہ اب اینی کی جانب بہت گصے سے دیکھتی ہے فاقرہ کہتی ہے کہ اینی کی طرف گصے سے دیکھنے کی تمہیں ضرورت بالکل بھی نہیں مجھے اینی نے یہ بات نہیں بتائی بلکہ یہ بات میں اپنے کانوں سے سن چکی ہوں میں یہ بھی بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ اینی کو ان سب بارے میں پتہ ہے لیکن اینی نے کیوں نہیں بتایا کیونکہ اس لیے کہ کہیں میں اس پر ہی شک نہ کرتی ہے چوردانہ کہتی ہے کہ باجی کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ کو کس نے یہ بات کہہ دی یہ آپ کے پارے خلاف کان بڑھ رہی ہے لڑکی صرف اس گھر میں اکیلی ہی راج کرنا چاہتی ہے اس کے علاوہ اس کے کوئی اور ارادے نہیں اور آپ اس کی باتوں پر یقین کر کے بہت بڑی گلتی کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد فاہرہ کہتی ہے کہ میں کوئی بھی گلتی نہیں کر رہی گلتی تو میں نے پہلے کی تھی جو میں نے ان لوگوں کی باتوں پر یقین ہی نہیں کیا تب مجھے کہتے تھے کہ دھڑانہ اور آئیمان صرف اور صرف لالچی ہیں لیکن میں نے کہا ان کی باتوں پر یقین کیا بیٹے مجھے یہی کہتے رہے اور آفان اس کی باتیں تو واقعی سچ ہیں کہ تم صرف اور صرف میرے ساتھ میری دولت کی وجہ سے ہو میں نے تمہیں اتنے سالوں اپنے گھر پر رکھا اور تم میری پیٹ پر چھوڑا کھونپ رہی ہو تم میری پراپٹی کے پیپر چھوڑی کروانا چاہتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے ایسے ہی کھلے چھوڑ رکھیں اپنی پراپٹی کے پیپر بیوکوف نہیں ہوں بسنس رن کرتی ہوں تو اتنی بیوکوف کیسے ہو سکتی ہوں تم نے نہ جانے اپنی بہن کو اتنا ہی بیوکوف سمجھ رکھا ہے اب آئیمان تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر خالہ نے اینی کی بات پر یقین کر ہی لیا آئیمان کہتی ہے کہ خالہ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتی ہوں ایسا کرنے کی اجازت امی کو کبھی بھی نہیں دے سکتی تھی آپ بے فکر ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ بس کر دو آئیمان تمہارا ڈراما ختم ہو چکا ہے پردانہ جب دیکھتی ہے کہ فاخرہ تو ان دونوں کی باتوں میں نہیں آنے والی فاخرہ کے سامنے وہ اب گرگراتی اور کہتی ہے کہ باج آپ ایسا کیسے کر سکتے اتنے سال میں نے اس گھر کو دیئے اتنی خدمتیں کی اور آپ مجھے بعد میں یہ صلح دے رہی ہیں آخرہ یہ بات سن کر ہیران بھی ہوتی اور کہتی ہے کہ کیا تم نے اس گھر کو اتنا ٹائم دیا ہے یا بھی اس گھر نے تمہیں دیا ہے اس گھر میں تم رہی ہو اور میں نے تمہاری ہر چھوٹی سے لے کر بڑی ضروریات کو پورا کیا ہے لیکن تم اتنی خودگر مطلبی اور احسان فراموش نکلی ہو کہ میرے تو سوچ کر ہی رونگٹے کھرے ہو رہے ہیں دردانہ اپنی ہی بہن کے گھر تم ڈاکہ ڈال رہی ہو اور اس گھر جس گھر نے تمہیں ہمیشہ حفاظت سے یہاں پر رکھا نہ تمہاری شہر کی موت کے بعد تو تمہاری سانس نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا اس بیٹی کے بارے میں بھی نہیں سوچا پاس سننے کے بعد کہتی ہے کہ باجی یہ بیٹی اب آپ کے گھر کی بہو ہے فاہرہ کہتی ہے کہ بہو تھی میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے تو اب اس سے بھی رشتہ ختم ہو چکا ہے ویسی بھی یہ شادی تمہاری زد میں آ کر ہی تو کی تھی تمہیں تو چاہتی تھی کہ تمہاری بیٹی اس گھر کی بہو بن جائے اب دردانہ اپنی باجی کے آگے بہت ہی ترلے منتے کرتی ہے لیکن فاہرہ اس کی کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا حصہ کرنے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت کیوں کہ کبھی بھی تم ان سمیں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی میں نے اپنے پراپٹی کے پیپر بہت ہی حفاظت سے رکھے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا دردانہ اگر کسی پراپٹی کے پیپر چوری کر بھی لو تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا تم شاید نہیں جانتی ہو لیکن میں تمہیں بتا دیتی ہوں تمہاری انفارمیشن کے لیے پیپر چوری ہو بھی جائیں تو اگر جا کر یہ کنفرم کر دیں کہ سارے ہی تمہارے لیے ایک کاغذ کے ٹکرے سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو گا پیپر تو دوبارہ مجھے ریڈی ہو کر مل جائیں گے جو میرے پاس محفوظ رہیں گے اور تم ان پیپرز کو آگ لگا کر اپنے ہاتھ سیکھ لینا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ باجی مجھے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دے میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہم تو بیس سے ہی بات کرے تھے نہ جانے اینی کو کچھ گلت فہمی ہو گا دردانہ تو بہت اپنی باجی کے سامنے مافیا مانگتی ہے روتی ہے اور گرگراتی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فاقرہ کو بہت ہی غصہ آتا ہے دردانہ سے کہتی ہے کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا یہ سب مجھے تو سوچ سوچ کر حیرانگی ہو رہی ہے کہ کسی نے سچ ہی کہا تھا اگر کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو اور تم نے یہ سب ثابت بھی کر دیا فاقرہ کہتی ہے کہ خالہ میں تو کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی آپ تو میری ماں کی طرح ہیں یہ بات سننے کے بعد اب فاقرہ کہتی ہے کہ بس کر دو یہ اپنا ڈراما تمہارا اور تمہاری ماں کا ڈراما آور ہو چکا ہے یہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے رہنے کا بندوبست کرو ویسے بھی تمہارے پاس اتنی پراپٹی تو ہو چکی ہے شریار کی وجہ سے کہ تم اپنی ماں کو لے کر ابھی گزارہ کر سکتی ہو لیکن دوبارہ تم پر اور تمہاری ماں پر یقین کر کے میں گلتی نہیں کر سکتی یہ بات سننے کے بعد دردانہ تو بہت حیران ہو جاتی اور کہتی ہے کہ باہت کیا کہہ رہی ہے میں اپنی جوان بیٹی کو لے کر کہاں پر جاؤں گی واقرہ کہتی ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے دردانہ میں میرا یقین تو رہا ہے اور دوبارہ تم پر یقین کر کے میں گلتی نہیں کر سکتی آئمہ کو پر آیا ہے میں نے وہ اچھی پری لکھی ہے اور گھر اور تم گاری تو لے چکی ہو شہر یار کی وجہ سے لیکن اب تم کیا چاہتی ہو کیونکہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ آئمہ کی اچھی سی فارم میں جاب کر کے تمہارا اور اپنا خرچہ بھی چلا سکتی ہے سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں باجی یہ گھر چھوڑ کر میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی کیونکہ دردانہ کے تو کچھ اور ہی ارادے تھے اپنی بیٹی کو لے کر وہ یہی تو سوچ رہی تھی کسی نہ کسی طریقے سے بیٹی کی اب دوبارہ سے افان کے ساتھ شادی کر کے اپنی بیٹی کا یہی پر گھر بسانا چاہتی تھی لیکن اس کا یہ خواب اور یہ خیال کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا فاخرہ بیغم بھی اب اینی کو سچے دل سے اپنا چکی تھی اور وہ سے اپنے گھر کی بہو بھی مان چکی تھی وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر میں نے شریار کی زندگی میں کوئی بھی سکھ نہیں دیا تو اب افان کوت میں اس کی زندگی کا ہر سکھ دوں گی اس لئے یہاں پر دردانہ کی تو ساری ہی محنتیں کام ہو جائیں گی اس کی کوئی بھی محنت کامیاب نہیں ہوگی اور نہ ہی اب فاخرہ اس کی کوئی بھی سازش کامیاب ہونے دے گی کیونکہ اگر اس کے اہلے یہ ساری سازشیں کامیاب ہوئی تھی تو صرف فاخرہ کی وجہ سے فاخرہ بھی عمر کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی لیکن اب تو فاخرہ خود بھی اینی کو پنا چکی ہے نہ تو وہ اینی کو اس گھر میں جانے دے گی اور نہ ہی وہ ایسی کوئی حرکت کرے گی لیکن دردانہ یہاں پر اپنی بیٹی کو لے کر تو منصوبے بناتی ہے کہ اب اینی کا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے شہریار کی زندگی سے یہ نکل جائے اور عمر اینی کا اس گھر میں کوئی بھی حصہ باقی نار ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ جہاں پر آئیما اب اپنی ماں کے سامنے بہت ہی روتی کہتی ہے کہ سب کچھ آپ کے وجہ سے برباد ہوا ہے اگر آپ یہ ساری سازی کرتی تو آج ہمیں ایک حالہ اس گھر سے جانے کے لیے نہ کہتی سیریل بیرنگ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اینی بہت پریشان ہوتی ہے اینی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی وہ یہی سوچتی ہے کہ ممی کتنا بروسہ کرتی ہے دردانہ خالہ اور آئیما پر اور یہ دونوں کیا صلح دے رہی ہیں ممی کو شاید مجھے اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی چاہیے اب جب ہی اینی اپنے ان خیالوں میں گم ہوتی ہے تو آفان اینی کو دیکھ کر پوچھ ہی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اینی آخر کیا بات ہے تو ہم بہت پریشان لگ رہی ہیں کہ فاخرہ کو اب بہتی ضروری کام ہوتا ہے تو وہ اب آفان سے ملنے کے لیے اس کے روم کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اینی آفان سے کہتی ہے کہ آفان مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میں آپ کو یہ بات بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ جب ممی کو اس بارے میں پتا چلے گا ممی تو شاید مجھے ہی غلط سمجھیں گی یہ بات سننے کے بعد افان کہتے ہیں کہ اینی جب تم کچھ غلط نہیں کرتی ہو تو ممی تمہیں کبھی بھی غلط نہیں سمجھیں گی آخر تم بات کیوں نہیں بتا دیتی ہو لبکہ فاخرہ کی کانوں میں جب یہ آواز جاتی ہے تو اس کی قدم تو وہی پر